اسلام علیکم بچو کیسے ہیں ٹھیک تھاک ہیں تو بچو آج ہمیں سوالات کرنے ہیں آپ اپنی کتاب نکالیں گے صفحہ نمبر ایک سو اکیس تو دیکھو بچو پہلا سوال ہے آلودگی کی مختلف شکلیں کون کون سی ہیں تو سکرین پر بچو ہم صرف اس کے جوابات لکھیں گے آپ سوال اپنی کتاب سے اٹھائیں گے کہ آلودگی کی مختلف شکلیں کون کون سی ہیں تو بچو آپ نے پڑھا آلودگی کی کتنی شکلیں ہیں آلودگی کی مختلف شکلیں مندر یا زیل ہیں نمبر ایک آبی آلودگی نمبر دو ہوای آلودگی اور نمبر تین شورتی آلودگی تو جسے سوٹی آلودگی بھی کہتے ہیں تو بچو یہ آلودگی کی شکلیں جو آپ نے پڑھی قوس نمبر دو انسانی زنگی پر آلودگی کا کیا اثر پڑتا ہے یعنی کہ انسان کی زنگی پر آلودگی کا کیا کیا اثر پڑتا ہے آلودگی سے انسان کو کن کن پریشانیوں کا شکار ہونا پڑتا ہے تو دیکھو بچو اس کا جواب ہم نے لکھا آلودگی سے انسانی زنگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے آلودگی سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں مثلا توپ، دہک، ٹی بی، خانسی وغیرہ یعنی کہ آلودگی سے انسانی زنگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے آلودگی سے کئی نئی نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں جیسے توپ ہے، دہک، ٹی بی وغیرہ یا خانسی کی بیماری قوس نمبر تین ہے بچو تو کیمیاوی خاد اور کیڑے مار دوائوں کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے یعنی کہ ہم جو اپنی کھیتوں میں کیمیاوی خاد یا کیڑے مار دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہم کیوں کرتے ہیں تو دیکھو بچو کیمیاوی خاد اور کیڑے مار دوائوں کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اناج، پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار میں اضافہ ہو اور ساتھ ہی زمینی کیروں سے بچنے کے لیے بھی ان کا استعمال کی حضرت ہے تو دیکھو بچو جیسے آپ نے لیسن میں پڑھا کہ جو عبادی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تیزی سے تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ اناج پھل سبزیاں چاہیے تو جب ہمیں بہت زیادہ چاہیے تو اس کے لیے ہمیں کیمیاوی خانوں اور کیرے ماردوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے تب جا کے ہمارا اناج پھل سبزیاں یہ زیادہ مقدار میں ان میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بیماریوں اور کیروں سے بھی بچ سکتی ہیں تو کوئس نمبر چار ہے بچو غزائیں بیماریوں کا سبب کیوں بن جاتی ہیں کہ جو ہم غزا کھا رہے ہیں وہ بیماریوں کا سبب کیوں بنتی ہیں تو دیکھو بچو کیرے ماردوں کا چھڑکاؤ کی وجہ سے یہ غزائیں بیماریوں کا سبب بنتی ہیں کہ جو ہم اپنی اناج پہ یا سبزیوں پہ یا پھلوں پہ کیرے ماردوں کی سپریے کرتے ہیں ان کا چھڑکاؤ کرتے ہیں تو اس میں بہت سارا حصہ جو ہے وہ ان کے اندر موجود رہ جاتا ہے اور یہ بیماریوں کا سبب بن جاتی ہیں کہ جب ہم کوئی بھی غزا کھاتے ہیں کوئی سبزی یا پھل تو اس میں کافی مقدار میں جو زہر کا چھڑکاؤ ہم کرتے ہیں وہ اس کے اندر رہتا ہے تو وہ ہماری اندر چلا جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ بیماریوں کا سبب بنتی ہیں تو دیکھو بچو کوئسی نمبر پانچ دھوئے کو خطرناک کیوں کہا گیا ہے کہ جو یہ دھوئے ہیں اس کو خطرناک کیوں کہا گیا ہے تو آپ نے لیسن میں بھی پڑھا کہ دھوئوں کی وجہ سے ہوا میں موجود پرد اوزن لائر میں سراخ پیدا ہو جاتے ہیں اس لیے دھوئے کو خطرناک کہا گیا ہے کہ دیکھو بچو کہ جو دھوئے ہیں اس میں ہوا میں جو موجود اوزن لائر ہے اس کی وجہ سے اس میں سراخ پیدا ہو جاتے ہیں تو اس لیے دھوئے کو خطرناک کہا گیا ہے کوششن نمبر چھے اوزن لائر سے کیا مراد ہے کہ اوزن لائر کسی کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے تو دیکھو بچو اوزن پرد ایک ایسی گیس کی پرد ہے جو سورج سے آنے والی خطرناک شعوں سے ہمیں بچاتی ہے کہ بچو جو یہ ہوا میں اوزن لائر کی پرد ہے جو ہوا میں اوزن لائر کی یہ تیہ ہے یہ ایک ایسی گیس ہے کہ جو سورج سے خطرناک شعیں خطرناک کرنے زمین کی طرف آتی ہیں تو یہ پرد انہیں وہاں پہ روک لیتی ہے اور ان سے ہمیں یہ بچا لیتی ہے کہ اگر وہ کرنے سیدھی زمین پہ پڑھیں گی تو انسان کو یا کوئی بھی جاندار ہو اسے جلد کا کنسر ہونے کا خطرہ لاحق ہو جائے گا کوئس نمبر آٹھ ساتھ شعور خطرناک قسم کی آلودگی ہے یعنی کہ شعور جو ہے یہ خطرناک قسم کی آلودگی ہے تو جیسے ہم کہہ سکتے ہیں سوٹی آلودگی بھی اس کو کہوں کہ شعور سے ہمارے جسم کے مختلف آزہ حاصل کر کانو اور دماغ پر کافی اثر پڑتا ہے اس وجہ سے شعور کو خطرناک آلودگی کہا گیا ہے شعور اس وجہ سے خطرناک آلودگی ہے بچو کیونکہ اس سے ہاسکار ہمارے کان اور دماغ پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے تو اس وجہ سے شعور کو خطرناک آلودگی کہا گیا ہے کوئس نمبر آٹھ آلودگی کم کرنے کے لیے کیا کیا طریقے ہیں آلودگی کو اگر ہم کم کریں تو اس کے کیا کیا طریقے ہیں تو دیکھو بچو آلودگی کو ہم کم کس طرح کر سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں جیلوں دریاؤں تالابوں اور چشموں کے کنارے پر رہنے والی آبادی کو پانی کے ان وسائل سے ذرا دور بسایا جائے اور جیلوں اور پانی کے دیگر زہائر کے ارد گرد مکان وغیرہ تعمیر کرنے پر پابندی لگائیں کہ بچو ہم آلودگی کو اس طرح کم کر سکتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں جو ہمارے پانی کے زہائر ہیں جیل دریاؤں تالاب چشمیں ان کے کنارے پر جو آباد لوگ ہیں آباد بستیاں ہیں کو پانی کے ان وسائل سے دور بسا جائے جائے اور جیل اور پانی کے دیگر زہائر کے ارد گرد مکان وغیرہ تعمیر کرنے پر پابندی لگائی جائے تب ہم جا کے آلودگی کو کم کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہے بچو اس سبق میں آپ نے یہ دو الفاظ پڑھے مرکبات تجربات تو یہاں پہ ہمیں ان لقصوں کی واحد کی جمعہ لکھنی ہے جیسے خواہش خواہش کی جمعہ میں لکھنی ہے تو بچو خواہش کی جمعہ آئے گی خواہشات ترکی ترکی واحد ہے تو اس کی ہمیں جمعہ لکھنی ہے ترکیات سوال واحد ہے تو اس کی جمعہ آئے گا سوالات چاہے گا سوالات اختیار واحد ہے اس کی جمعہ آئے گا اختیارات ممکن واحد ہے تو اس کی جمعہ آئے گا ممکنات تو یہ آج اتنا ہی بچو بابی انشاء اللہ